السلام علیکم جی کیا حال چیال ہے آپ لوگ کی امیت ہے جی سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بلکہ ٹھیک اور الحمدللہ سے یہ ہے جی رمضان سے ایک دن پہلے کا ڈے تھا اور ابھی یہاں پہ میں تیار شہر ہو گئی تھی تیار تو کیا بس برکہ پہلی ہے تو اس لئے کیونکہ میں ابھی پھوپا کے ساتھ جائے گی تھی بزار جو کچھ تیاریاں رہتی تھی وہ کرنی ہے کیونکہ رمضان ہے پھر رمضان میں پھوپا اور سجنہ جایا نہیں جاتا اور پھر وہ تکاف میں بیٹھ جات ہوتی ہیں لاسٹ اشرے میں تو انہوں نے اید کے کپڑے لینے تھے اور بس یہاں پہ ہم لوگ ڈریس دیکھ رہے تھے مجھے ڈریس بہت اچھا لگا تھا کریزما کا اور یہ ڈریس جو تھا وہ آٹھ ہزار روپے کا تھا اور اس کے علاوہ یعنی جتنے بھی ایمبرویڈری ڈریس تھے تھوڑے لگزری لانج ہوتی ہے وہ آپ کو فائف تھاؤزنڈ پلس ہی مر رہی تھی ایمبرویڈری والے جتنے بھی سور تھے وہ فور تھاؤزنڈ پلس ہی تھے اگر آپ پرنٹر لے تو وہ آپ کو تھری تھاؤزنڈ سنٹھنگ اس طریقے سے مل جاتی ہے لیکن پرنٹر تو اید پہ نہیں پہنتا انسانی بیروڈری ہی پہنتے لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ جو رش تھا اسے دیکھ کر میں حیران تھی کہ اتنا رش ہی بیسے مہنگائی بہت زیادہ ہے لیکن جب میں بزار میں جاتی ہوں اور سپیشلی اس وقت جب میں کپڑے والی دکان پر آئی بھی تھی اس میں اتنا رش تھا اس کے کوئی انتہا نہیں لوگ حیران تھی بھئی ایک یہ والا ڈریس درس تھا ہے بہت اچھا تھا اس کے روبرٹے پہ بھی کافی اچھا کٹ ورک رائیڈ ہوئی تھی اس کی شرد تھی اور یہ ڈریس نا 4900 کا تھا اس میں کافی کلر تھے لیکن اس کا کلر کمبینیشن اور اس کا کام بہت اچھا تھا اس کے بعد پھر گھر کی کچھ چیزیں خراب ہو گئی تھی وہ ہم نے لینی تھی تو ہم اس پلاسٹک والی شاپ پر آگے تو اس کے بعد پھر ہم گھر آئے گھر آگے آپ نے اس چولے کی حالت کو اگنور کر دینا ہے کیونکہ پھپو جانا ان کی طویت ب اور تیسرا میں نے کچھ پلو نکائے لے کیونکہ کچھ پلو تو میں کراچی لے گئی تھی اپنے ساتھ اگر آپ کو پتا ہو کچھ سامان بیٹ شیٹ پلو وغیرہ میں کراچی لے گئی اور نے میں واپس نہیں لائی کیونکہ مجھے پھر کچھ منت بعد دوبارہ جانا ہے تو میں نے کہا میں کیا سامان شیفٹ کرتی رہوں تو میں نے کہا وہاں پہ بھی کچھ پلو اور بیٹ شیٹ رکھ لیتی ہوں اور یہاں پہ پھر میں نیو پلو نکال لیتی ہوں تو یہ سین ہے اور جو روزے سے ایک دن پ بہاگ رہا ہوتا ہے نا ٹائم کا پتہ ہی نہیں چڑھ رہا ہوتا ہے ایسا لگتے جیسے آپ نے آنکھ میں دکی ہو تو دو بچتے آنکھ کھولو تو آٹھ بھی بن جاتا ہے یعنی اتنی تیزی سے ٹائم میں وہ گزر رہا ہوتا ہے اور کام بھی بہت زیادہ ہوتے کرنے والے اس دفعہ میں نے رمضان پریپریشن کا کوئی الگ سے ولاؤگ نہیں بنایا اس لیے کہ مجھے ٹائم ہی نہیں ملا رمضان سے ایک دن پہلے کا دن تھا جس میں میں نے پورا گھر اور اپنا بھی روم لاؤنچ وغیرہ اس کی تھوڑی سٹنگ کی جس کا میں نے بہت زیادہ ولاؤگ نہیں بنایا کیونکہ اتنا کام تھا سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا پھر ولاؤگ بنا ہونا تو اور ٹائم لگ جاتا ہے تو پھر میں نے اسے تھوڑا تھوڑا جتنا پوسیبل تھا وہ بنا دیا لیکن میں نے کھانے کی کوئی ایکسٹرا تیاری کر کر نہیں رکھی اس دفعہ یعنی پہلے میں شادی سے پہلے نے پروپر اس کی پریپریشن کر کے رکھتی تھی لیکن اس دفعہ اس طرح پوسیبل نہیں ہوا میں نے کہا ساتھ ساتھ بنا لیں گے رسپی ریکارڈ ہو جائے گی بلکہ آپ لوگوں کو ہیلپ بھی مل جائے گی لیکن خیر اس پہ مجھے ٹائم مل گیا تھا تو میں نے کہا فٹا فٹ سے املی کی چٹھنی بنا لیتی ہوں تو اس کی رسپی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ویسے بہت سے لوگ بنا چکے ہوں گے اگر آپ کی ختم ہو گیا تو دوبارہ اس رسپی سے بنا لیں جس نے نہیں بنائی وہ بنا لے اس رسپی سے چٹھنی کے لیے میں نے کیا کیا ہاف کی جیملی کا پلپ تھا سمپلی میں نے املی لیو سے پانی میں بھگو دیا تھا گرم پانی تھا تھوڑا اور پھر اس کا پلپ بنا لی اور پلپ گاڑا نہیں ہونا چاہیی تھوڑا پتلا ہونا چاہیی اس میں میں نے ڈیڑھ کپ چینی ڈالی سپائیس میں میں نے اس میں کالا نمک 1 ٹی سپون پسی لال میرچ 1 ٹی سپون کٹی لال میرچ 1 ٹی سپون بھونہ پسا زیرہ 1 ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون میں نے اس میں ادرک پاوڈر ڈالا تھا جسے سونٹ کہتے ہیں بس اسے ڈال کے آپ نے سمپل پکنے کے لیے رکھ دیں نا اور چٹھنی تیار ہو جائے گی دیکھیں یہاں پہ پورا بیٹ سٹ جو ہے وہ سٹ ہو گیا چینج ویج میں نے کر دیا یہ والی بیٹ شیٹ میں نے بچھائی تھی اور یہ والا جو بیٹ سٹ میں نے لیا تھا مغل دری ہے ملتان میں سب کو پتا ہوگا وہاں کا ہے اور یہ پتا ہے میں نے پورے سال بعد بچھائی جب میں نے شادی ہوئی تھی اس وقت بچھائی تھا اس کے بعد میں نے نہیں بچھائی اور اب میں نے بچھائی لیکن میں نے بہت اچھا رکھتا ہے اتنا سوفت سوفت سا ہوتا ہے فلفی فلفی سا پر میں سے اس لئے کم بچھاتی ہوں کیونکہ بہت لائٹ کلر ہے یہ واش تو ہو نہیں سکتا ہے انہیں ڈرائی کلینی کرنا پڑتا ہے لیکن میں نے بس رمضان کی وجہ سے بچھائی میں نے کہا رمضان ہے کچھ نیو تو ہونا چاہیے اور میرے حضرت آج کہہ تھے اتنا سارے تکیہ لگا لیے لائن میں اتنے کس نے یوز کرنے وہ اتنا زیادہ ہو جاتے ہیں ایک دم سے تنگی تو ہوتی خیر ڈیکوریشن ہے پروش ہے تھا جب میں ممی کے گھر بھی تھی تب بھی رمضان آتا تھا میں اپنا بیڈ شیٹ وہ ضرور چینج کرتی ہوتی تھی اور یہاں میں میں نے اپنا ساتھ پر قرآن پاک رکھ لیا تو یہ لائٹیں بند رہتی ہیں لیکن اب رمضان ہے تو پھر میں رات میں چلا لوں گی تو تھوڑا ایکسٹر تو بندہ ہے نا رمضان میں رہاں میں میں بھی ہر شاور وغیرہ لے کر آئی تھی میں نے اپنی جانماز بھی نکالی تھی آج پورے سالپاد میں نے اپنی جوہیز والی جانماز نکالی ہے مجھے نا یہ والی جانماز بہت اچھی لگتی ہے سوفٹ ہوتی تھی فلفی فلفی سی ہوتی ہے نا یہ پیٹ والی اس سے شاید کہتے ہیں یہ والی اور یہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے اور آپ سب کو میری طرح سے بہت 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 رمضان مبارک میں شاور لے کر ہی آئی تھی آپ سب کو بتا تھا کہ آج رمضان ہوگا کیونکہ کل سو دیارہ میں چانماز آگیا تھا تو آج مجھے پکا تھا کہ آج رمضان رمضان کری روزہ نا ضرور ہوگا پہلا اور آپ سب کو میری طرح سے پہلا رمضان مبارک کو پہلی سہری مبارک آج میں نے پورا روم سیٹ کیا ہے آج میں نے ڈسٹنگ بھی کی سائی چیزیں سیٹ کی سی جیسے روم اتنا چمک رہا ہے روزہ میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ آپ یہ سب کام کر سکو لیکن میں نے آج رول سموسے بنا کر بھی رکھنے تھے لیکن میں کل ہی آئی تھی اپنے سسرال تو پھر میں آج اور کاموں میں فضل گئی اور سمان آنی سکا تو آج میں نے چٹنی بنائی تھی رول سموسے میں کل بنا لوں گی انشاءاللہ ابھی میں نماز پڑھنے لگی ہوں ہمارا پہلا سہری کا ڈے سٹارٹ ہوتا ہے اور اب یہاں پہ ہم سب سہری کر رہے تھے سہری میں جیسے کہ آپ سب کو دیکھی رہے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں دال ہے پراتھے اور چکن کا سال ہے چکن کا سال ہے تو میں نے رات میں بنایا تھا اور رات میں بنا کر رکھ دیتی اچھے میں بہت سے لوگوں کو دیکھا صبح بنا رہے ہوتے ہیں لیکن میں تو رات میں بنا کر رکھ دیتی سالہ جب افتاری بنا رہی ہوتی چاہی نہیں پیتی رمضان میں ہاں دہی کھا لیتی لیکن میں چاہی نہیں پیتی آپ لوگ بتائیے کہ آپ لوگوں نے اپنی پہلی سہری میں کیا کھایا پھر صاحب سب کو رمضان بہت بہت مبارک اللہ پاک ہم سب کے روزے قبول فرمائے اور ہم سب کی تمام جائز خواہشات کو قبول فرمائے اور ہمیں صحیح سے اور بھرپور طریقے سے رمضان کو فائدہ اٹھانے کی اور عبادت کرنے کی توفیق عطا کریں آمین کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اس سال رمضان کا چاند وہ نہیں دیکھ رہے ہوں گے تو ہم خوش قسمت ہے کہ ہم دوبارہ سے ایک دفعہ رمضان کا چاند دیکھ رہے اور ہمیں عبادت کرنے کا موقع مل ہے تو اس لئے جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور اللہ پاک بس ہم سب کی عبادتیں قبول فرمائے آمین ابھی میں سہری کر کے فریوئی تھی اور ابھی عادت نہیں ہے تو اتنیا کیونکہ میں نے ایک سے بھی تھوڑا کم پراتھا کھایا ہے اور میرا پراتھا نہیں ہوتا گھی والی ایک روٹی ہوتی ہے لیکن میں کھاتی دے سی گھی والا ہوں تو مجھے بھی اتنا ہیوی ہیوی فیل ہو رہا ہے کیونکہ وہ گٹک گٹک پانی پی رہا ہے جب کسے پتا ہے کہ سردی کا روزہ ہے اتنی کیونکہ گرمی تو ہے نہیں ابھی پنجاب میں تو بلکو اتنی گرمی نہیں مجھے سندھ کا ایڈیا نہیں ہے لیکن پھر بھی پانی تو تھوڑا بنتا ہے ایک انسان کو ان میں سیٹیسائشن ہوتی ہے اب میں وہاں پہ میں نے اپنا پانی والا گلاس اکھا جیسے وہ بند کرے گا روزہ میں فورا سے دو سے پی لوں گی یہ پانچ بجے ہمارے ہاں پانچ ساتھ پہ بند ہوگا روزہ بس پھر میں نے نماز پڑھنی ہوں اور اس کے بعد پھر میں نے سو جانا ہے اوکے جی بھائی گوڈ نرڈ کیونکہ اس ٹائم بہت اچھی نینداری ہوتی ہے سہری کیم پھرنے کے بعد اب ہم آپ سے دوپہر کو ملتے ہیں تب تک لے کنے آئے اور بس اس کے بعد پھر میں دوپہر میں اٹھی تھی بارہ بجے میں اٹھ گئی تھی اس کے بعد پھر میں نے قرآن پڑھا ذکر کیا رماز پڑھی اور یہ سب کرتے کراتے جو ہے پھر شام کو ٹائم ہو گیا تھا اثر کا اور اب یہاں پہ جو ہے ہم ہفتار کی تیاری کر رہے ہیں یہاں پہ میں فوپو کو سبزی دی تھی مجھے کچھ سبزی وغیرہ کاٹ کے دے رہی ہیں یہاں پہ میں بھنڈی فرائی کر رہی ہوں ویسے تو ہم سے ہفتاری کرتے ہیں مفتار کے بعد کھانا نہیں کھاتے میں نہیں کھاتے اگر فوپو کو بھوک لگے تو کھا لیتے ہیں لیکن وہ کبھی کمی کھاتی ہیں اصل میں میں بھنڈی جو ہے نا وہ صبح سہری کے لیے بنا رہی تھی میں ساتھ ساتھ بنا لیتا ہوں اور پھر روزہ کھلنے کے بعد نہ ہمت نہیں ہوتی کچھ بھی بنانے کی تو یہاں پہ میں باقی دوسری چیزیں فرائی کر رہی تھی اور آپ یہ سوچ ہوگی فاطمہ آپ نے کیسے سموسے بنائے ہیں یہ تو ایسے سموسے نہیں بناتی ایچلی سموسے میں نے نہیں بنایا یہ باہر کی ہیں میں نے اسے فرائی کی ہیں آج میں نے بنانے تھے پھر پٹی ملی نہیں تو اسے جیسے ہم نہیں بنا سکے ہو پھر ہم نے تھوڑے سے باہر سے مگوالی ہیں بس یہاں پہ میں پکوڑے فرائی کر رہی تھی ساتھ پہ میں یہ سٹوبری اور بنانا کا شیک بنا رہی ہوں اور یہ ہے ہماری پہلی افطاری کا دستخان اللہ پاک ہم سب کے دستخان کو وسیع کرے اور ہم سب کے روزے بھی قبول فرمائیں آمین فروٹ چارڈ پکوڑے رول اینساموسے یہ سب تھا اور آپ لوگوں کی پہلی افطاری میں کیا تھا وہ ضرور بتائیے گا یہ تو افطاری ہم نے کر لی تھی الحمدللہ سے اور پہلے روزہ بہت اچھا گزرہ اچھا روزہ اتنے سخت نہیں ہے فیل نہیں ہو رہا کہ روزہ تھا مجھے تو آج بلکل بھی فیل نہیں ہو بہت اچھا گزر گیا روزہ تھوڑی شاید بھوک لگ جاتی ہے لیکن پیاس کا تو ذرا بھی احساس نہیں ہوتا اتنے سخت قسم والے روزے نہیں ہیں خیر مجھے گرمی کے روزے بہت اچھے لگتے ہیں اس میں تھنڈا تھنڈا شربت ہوتا ہے وہ پی کے بڑا مزہ آتا ہے یہ والے روزے ایسے ہوتے ہیں کہ آج تو ہم نے کوئی تھنڈا شربت بنایا ہی نہیں وہ جامشیری والا کیونکہ ایسا موسم ہی نہیں ہے آپ سے ہاف گلہ سے زیادہ کچھ پیا ہی نہیں جاتا پانی والی جو چیز ہے تو لیکن گرمی میں جب وہ تھنڈا تھنڈا شربت پیتے ہیں اتنا کوئی مزہ آ رہا ہوتا ہے تو اس نے مجھے ہمیشہ سے گرمی کے روزے بہت اچھے لگتے ہیں لیکن خیر بس اللہ ہماری روزے کو قبول فرمائے آم بین اور اس وقت کتنا جگہ ٹائم ہو رہا تھا شدید قسم کا پتہ نہیں شروع کے روزوں میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ بہت شدید قسم کا درد ہوتا ہے آپ لوگ بتائیے گا آپ کی سر میں درد ہوتا ہے یا نہیں پھر پتہ بھی نہیں چلو اور ایک روزہ گزر بھی گیا تو بس میں آج کے vlog کو بھی ایڈ کرتی ہوں امید ہے آپ کو اچھا لگ ہوگا کیونکہ اب بس میں ترابی پڑھنی ہے ان کو صورتے وغیرہ پڑھ لیں گے بس اللہ باق ہم سب کی بادتیں کو بول فرمائے اور اب آپ سے بھی نیکس ویڈیو ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ